نعرہِ تکبیر مسلکِ اہلِ حدیث مسلکِ اہلِ حدیث جناب حضرت مولانا حافظہ تکر رحمان طاہر صاحب جناب حضرت مولانا حافظہ تکر رحمان طاہر صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی بعدہ ارسلہو بالحق بشیرہ و نظیرہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما سلید علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم اِنَّكَ غَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آلی محمد کما بھارک تعالی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَزُرُ اللَّهَ شَيْعَا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْحُقْدَةً مِلْ لِسَانِي افْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا وَفَغْمَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر قسم دی حمد و سناء اللہ احقم الحاكمین واسدے درود و سلام آمنا دلال پیغمبر بےمثال اور پوری کائنات دے سردار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے حضرت سامین ربِ کائنات دی پر حکمت کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید دے ویچوں آیاتِ کریمہ دا کچھ ہی ساتھ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے اللہ دے حضور اے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بیان کرنے تو بعد تساں حضرات نو بیداری دنال محبت دنال جاگ کے اللہ دا قرآن سنندی توفیق عطا فرمائے حضرات اجدہ اے عظیم و شان فقید المثال پروگرام ساڑے بڑے ہی پیارے بھائی محمد شفقت باٹھ صاحب اور حاجی علی اکبر گجر صاحب اور ساڑے محترم جناب محمد رفیق گجر صاحب ان عدیان کوشاں اور کاوشاں دنال انعقاد پذیر ہیں میں دعا گوہا کہ رب العالمین ان تمام حضرات دی محنت کوشش اور کاوش نو اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے تو اڈے آستے میری دعائی ہے میں اس حالے تو انو قدی ویکھی آتے نہیں اینجی تسی بکلا مار کے بیٹھے جی میں پتہ نہیں بار ککر پہنڈے آئے دمکران آئے ہو نہ کوئی ہاں کر دے ہو نہ نہ کر دے ہو نہ سبحان اللہ نہ جزاک اللہ اور کچھ نہیں تے بندہ انہا اللہ ہی پھڑ دا روے چلو بول لے تے صحیح نہ کم کم پتہ لگے کہ تسی اللہ دے کر دے اندر آئے ہو جلسہ سنن آئے ہو جلسے آلہ دے موڑی آج نہیں بن رہا بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کریں گا کہ تسی جاگو گے اللہ دی تفیق دنال اور قرآن سنن کے کی کہنا ہے جنہ نسبان اللہ ہوں دیئے اوہ اکھو کی کہنا ہے سارے نہیں بولے قرآن سنن کے کی کہنا ہے کہ سونے پیغمبر دا نا سنن کے کی کہی دا ہے جناب محمد جیڑا نبی پاک تے درود پڑن دا کہے لے نا نبی پاک اگے وابیان تے الزام ہے کہ درود نہیں پڑھ دے لیکن اللہ دی تفیق دنال اگر سب تو زیادہ سچا کھرا اور مسنون اگر درود پڑھ دے تے اہل حدیث پڑھ دے جناب محمد لو ایسے طرح بول دے رہے آجے تو انو پتہ ہے میں کلہ بولن دا قائل نہیں جنہی کو میں تقریر کرنی ہے انہی کو نال تو انو ہی انشاءاللہ کروانی ہے اللہ پاک محبت دنال اپنے دربار تے بین دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے محترم نازم صاحب چودری محمد شفیق ججر صاحب اے نا دی صدارت اے نا دی قیادت اور اے نا دی نگرانی دے اندر اجدہ پروگرام انعقاد پذیر ہے حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب پیغمبر دے بارے اعلان فرمارے نے سیرت دا جلسہ ہے اور میری اجی کردہ ہے کہ میں پیغمبر دی شان اور اپنے پیغمبر دی عظمت اور اپنے پیغمبر دی سیرت نو بیان کرا تاکہ مضمون دا حق دا ہو جائے ساڑے بڑے ہی پیارے چودری شاہر صاحب تشریف لے آئے نے میں اپنی طرف ہو انتظامیاں دی طرف ہو مسجد دی جماعت دی طرف ہو اونانو ویلکم کہنا اہلن سہلن مرحبا پیش کرنا رب ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب پیغمبر دی عظمت نو بیان کر دیا میرے پیغمبر دی ایک سیرت دا حیثہ اور میرے پیغمبر دا ایک مقام بیان کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو ثابت و زیادہ ایک فکر ہے کہ مکی مدنی سرکار علیہ السلام نو ایک غم لگ گئے کہ کائنات دی سارے لوگ کلمہ پڑھ کے تھے مسلمان بن جان اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے مرید بن جان حضرات غازی اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربنانی تشریف لے آ چکے نے اور قاری القرآن قاری نصیر حمد عثمانی صاحب حافظ عدنان صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے میں اپنی بات میں مختصر کردہ چلا جامانگا آئیے ذرا اللہ دے قرآن والغور فرمانا اور میرے پیغمبر دی شان اور میرے پیغمبر دی عظمت اور میرے پیغمبر دی سیرت دے غور فرمانا اللہ فرمانا دینے اے میرے مخبور پیغمبر جناب محمد حضرت دی زیارت بھی کرو تنال درود بھی پڑو جناب محمد اینج گل نہیں بننی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرمان دینے والا یا حضن کل زینا یو سارے اون فی الکفر انہم لئی ازر اللہ شیئیہ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک کوئی غم تھے ایک کوئی دکھ لگا ہویا ہے میرے پاک پیغمبر دی سوچتے میرے پیغمبر دا فکرے وے کہ کافر زیادہ تو زیادہ ہے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بنتے جاننا ہے میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو تسلیم کر دے چلے جاننا ہے میرے پیغمبر نو اے ہوئی لالچتے اے ہوئی فکرے تے ہوئی غم میں میں قرآن دا ایک دوسرا مقام پڑھ کے سنا ما اللہ فرمان دینے اللہ آساریم اللہ میں یؤمنو بیہازل حدیثِ اصافات اے میرے محبو پیغمبر توہانو اس قدر غم لگ گیا ہے اس قدر فکر لگ گیا ہے اس غم تے اس فکر تے اس سوچ دے اندرنا ہے کہ تے اپنی جان وی ضائع نہ کر دے آجے حضرات میرے پیغمبر نو دنیا دا کوئی لالچتے کوئی تمہ نہیں میرے پیغمبر نو اے لالچے کہ دنیا دے لوگ زیادہ تو زیادہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن جاننا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نوی دے اندر حجرہ پاک دے اندر تشریف فرمانے اور لوگوں میرے پیغمبر دا او حجرہ جس حجرے دبارے مکی مدنی سرکار اعلان فرما رہے ہیں آقا فرما دے نے ماں بھئی نہ بھئی تھی وَمِمْبَرِی رَوْزَةُمْ مِرْعَا زِلْجَنَّةُ آقا فرما دے نے میرے مِمْبَرْتُوْ لَقْتِ تے میرے حجرے تک نہ اے جنی جگہے ساری جنتیں باغانی چوئے کباغے میں دعا کرنا عزت والے اے جتنے تیرے بندے نرم تے گرم بستر چھڑ کے آئے نے اللہ انہ سارے انہو مسجد نبی دی زیارت نصیب فرما دے اللہ انہ سارے انہو بیت اللہ تی حاضری نصیب فرما دے ساڑے دل دا جانی اللہ ساڑے دل دا جانی اللہ ساڑے جاندائے مجبوری سانو بیت اللہ ساڑے جاندائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑے ہسرت ہو جائے پوری رپا سونے اکرم کما دے سانو اپنا گر دکھا دے رپا سونے اکرم کما دے سانو اپنا گر دکھا دے کوئی اسباب وی آپ بنا دے کوئی اسباب وی آپ بنا دے نئی چلی جاندی دوری ساڑے دل دا جانی اللہ ساڑی جاندائے مجبوری تیرے درد دوال کممہ نال حجر اسود جممہ تیرے درد دوال کممہ نال حجر اسود جممہ ہاتھ چک چک کے میں آقا سر سجدے وچ رکھ میں آقا جے ہو جائے منظوری اللہ کر منظور دعائی سنو حرم پاک لنجاوی اللہ حضور جلال والکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر حجر پاک دے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر نو ایک بدو ملن واسدے آمدائے اور مسجد نبوی دے سامنے ایک بکریان دا ہی چڑ چوگدہ نظر آمدائے اور میرے پیغمبر دے کولاں کے جدوں بے جاندائے اندہ سونیوں والا دس سوتے سینہ اے چڑا بکریان دا ہی چڑ بار پہ چھگدہیں ایک ہی دائے پاک پیغمبر فرماندے نے انہا بکریان دا مالک میرے رب نے منوں بنایا ہے بعض بندیاں دی آجا تن دیے رہ نہیں سکدے ویک کے کسے کل کوئی چنگی ٹوپی ویکھی کسے دا چنگا موبائل ویکھیا اینک ویکھی تے منگ لیں دے انہیں منگن تو باز نہیں ہوں دے یارہ منوں دے دے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آکے کہن دا سونے ہیں میرا جی کردہ بکریان دا ہی چڑ منوں دے دے اور میرے پیغمبر نو لالشت تما دنیا داتے ہے ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام یہ نہیں فرمائے ساڑے تیرے ورگان دا اندہ تُو حساب آیا تُو ساڑے نالہے انہوں پٹھے باندہ رہنے ہیں آقا علیہ السلام فرمان دے نے جنیاں چاہی دیاں نہیں لے جا ساڑا رب سا نوہور دے دے گا جنیاں چاہی دیاں نہیں انہیں لے جا ساڑا رب سا نوہور دے دے گا فالا اللہ کا پاکھے و نفس کا اَلَا آسَا عَرِهِمْ اِلَّمِ يُؤْمِنُ بِہَازَ الْحَدِيثِ اَصَافَا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سلام دے کول مال آیا ہے آقا علیہ السلام سلام نے فجر دی نماز پڑی ہے میرے پیغمبر غریبہ یتیمہ دے اندر تقسیم کرتے چلے جا رہنے زہر دی نماز دا بھیلا ہویا ہے میرے پیغمبر نے زہر دی نماز ادا کی تیئے آقا غریبہ یتیمہ دے اندر مال تقسیم کرتے جا رہنے کوئی شاڑے زکاہ دے چیئرمین اندے اندے پہلو اپنا کر بنا لئیے پہلا اچھی کوٹھی بنا لئیے پھر غریبہ دے اندر تقسیم کرانگے لیکن قربان جامہ پیغمبر دی اسمتوں میں پیغمبر دی اسمت نو سلام پیش کران مکی مدنی سرکار علیہ السلام نے صبح تو لگ کے شام تک نہ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دا عطا کیتا ہویا مال لوگ آتے اندر تقسیم کرتے چلے جا رہنے جیڑی گل میں تو انو اچھ سنانا چامنا میرے پاک پیغمبر دی مون سا غم خار بیوی سید آئے شاہ صدیقہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہانو پتا لگ گئے کہ پاک پیغمبر آج صبح تو لگ کے مال تقسیم کرتے چلے جا رہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مال تقسیم کرتے جا رہنے غلہ تقسیم کرتے جا رہنے ایک چھوٹا جیا پیغام سید آئے شاہ صدیقہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک کلے آئے سونےوں پتا جہنا کئی کئی دن بھی جاندے نے ساڑے کردے اندر چلے دے اندر آگ کوئی نہیں بل دی اللہ تعالی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونےوں کچھ ساڑے کردہ بھی خیار رکھے ہو اسی بھی آج راج کے روٹی کھا لئے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارا مال غریبہ یتیم اندر تقسیم کرتے شام نو میرے پیغمبر کار تطریب لے آئے نے ام آئے شاہ صدیقہ میرے پیغمبر دیمون سا غم خار بیوی سید آئے شاہ صدیقہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہان میں نبی دی بیوی آئے شاہ صدیقہ نو تیبہ کمہ طاہرہ کمہ سابرہ کمہ اور یا میں انہاں لفظان دے اندر پیغمبر دی بیوی دی شاہ نو بیان کرا کی شان تسا امی اے شادہ جیدے بستر تے قرآن آیا کی شان تسا امی اے شادہ جیدے بستر تے قرآن آیا جیدے دارے اکدستے چل چل کے جیبریل وی کرن سلام آیا او جڑا مانو مندے کہو رضی اللہ تعالی اور اس کائنات دے اندر امی اے شاہ صدیقہ دی عظمت نو اور امی اے شادے تو بٹے دا امی اے شادے تقدس نو اگر سب کو سیادہ بیان کرتے تو اہلِ حدیث کرتے اور لوگوں اسی پیغمبر دیا بھی دیا نو پیغمبر دیا اصواج متحرات نو امت دیا ماما تسلیم کرنے ہیں آج دے گیا گزرے دور دے اندر پیغمبر دیا اصواج متحرات دے بارے سبان تراسیاں کرنے والے سبان تراسیاں کردے نے امام بار گامہ دے اندر بزارہ دے اندر پیغمبر دیا اصواج دے بارے سبان تراسیاں کردے نے لیکن جب تک اہلِ حدیث دا فرزند زندہ ہے اہلِ سنت دا بچہ بچہ زندہ ہے امی اے شاہ صدیقہ دے تو بٹے دی حفاظت کردے رہاں گے اور امہ اے شاہ صدیقہ دی عظمت نو سلام پیش کردے رہاں گے پاک پیغمبر جنابِ محمد اچھی بولو جے تُسی بولے نا تے میں آنی چھڑنا پا میرے بانی صاحب آگیا نے میں بات صاحب نو پچھے ایسی اندر ہی کھول کے بیان کرو میں انشاءاللہ اپنی بات نو مکمل کرنا ہے اگر تُسی چاندیا کے بعد نو سمیٹ دیا جائے پھر سونے پیغمبر دا نام سن کے تڑپ جایا کرو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کرتا شریف لے ہوں دینے امہ اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں دیا نے اللہ تے پاک پیغمبر جی اسی تے سمجھی آسا ہے آج ساڑے کرتے اندر بھی مال آئے گا ہے اسی بھی رج کے آج کھانا کھاوا گیا ہے لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے نیہ اے شاہ تیرے نالوں زیادہ مکہ تے مدینے دے یتیم مانو ضرور اسی میں سمجھ دا ساں کوئی عتیم خالی نہ رہ جاوے حضرات میرے پاک پیغمبر نو کار بنان دا لالچ نہیں میرے پاک پیغمبر نو مکان بنان دا لالچ نہیں میرے پاک پیغمبر نو اچھیاں سواری خریدن دا لالچ نہیں مکی مدنی سرکار دا ایک کوئی لالچ دے ایک کوئی فکرے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صد کے جامعہ رب دا قرآن ایلان کر کے کہیں دے اللہ فرمان دینے لکات جاکم رسول مین آنفوسی کم عزیزن علیہ مانی تم حری سن علیکم بیل مؤمنی نہ رہو فر رہیم میرے پاک پیغمبر اسے ترین غلہ آیا مال آیا ہے حضرات آخری گل کران تھے میرا سلام ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہے پاک پیغمبر دا تقسیم کرنا میال ہے میرے پاک پیغمبر دا چوانی بھی آلہ ہے میرے پاک پیغمبر دا لڑکپن بھی آلہ ہے اور میرے پاک پیغمبر دا امامت بھی آلہ ہے خطابت بھی آلہ ہے میرے پاک پیغمبر دا نظام حکومت بھی آلہ ہے اور تائیں دے مسلک اہلِ حدیث دی پکارے ہوئے اور میں مصطفیٰ آباد دے اندر اس بات دا اعلان کر کے جانا چانا اگر سبتوں سے آدھا نبی دی شان نبی دی آن اور نبی دی عظمت نو بیان کر دے تے اہلِ حدیث کر دے حضرات ساڑا موقف تے ساڑا مسلک اے وے سرکار جیہا سہنا نا آیا نا آنا اے نا رب نے بنایا اے نا رب نے بنا نا اے سرکار جیہا سہنا نا آیا نا آنا اے نا رب نے بنایا اے نا رب نے بنا نا اے انگلی نو حلان دے نے پیچن نو گران دے نے انگلی نو حلان دے نے پیچن نو گران دے نے سو رب دی جی چن فل کی سو رب دی جی چن فل کی آکادہ کھلاو نا اے بار والا ملاوی کھو چودری عرفان گجر بڑا لوگ کے بیٹھے کو سبحان اللہ سرکار جیہا سہنا نا آیا نا آنا اے میں آپ تینی مہا نشبت نو میری بے کھو آ کئی آن دے نے بابی بے پیرے نے نا دی نشبت کدھرے آپ ترمہ تینو دسان ساڑی نشبت کدھرے ساڑا پیر کاؤنے اور ساڑا مرشد ساڑا پیش با کاؤنے میں آپ تینی مہا نشبت نو میری بے کھو نشبت ہے میری جس ول نشبت ہے میری جس ول وہ تی رب دا پر آن آئے سرکر سرکے اہل حدیث جا حضرت مرمانا حافظاتی کو نحمان قارق ساڑے جا حضرت مرمانا حافظاتی کو نحمان قارق ساڑے تیسی بھی سارے تیسی بھی سارے زندہ بات ساڑیاں بارات اڑے نالینے ساڑیاں موجاں اور ساڑیاں خوشیاں تو اڑے نالنے سرکار جیہا سہنا نا آیا نا آنا آئے نا رب نے بنائی آئے نا رب نے بنائنا آئے میں آپ تنی مہا نشبت نو میری وے کو نشبت ہے میری جس ول ہوتے رب دا پھراؤنا آئے حضرات توجہ فرمانا حاجی علی اکبر صاحب کال بڑی پیاری ہے انجتے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے اللہ نے منو تفیق اطاف فرمائی میں حاجی علی اکبر صاحب دن مسجد نبوی دے اندر اور بیت اللہ شریف دے اندر اللہ دے کردی زیارت کی تھی اور تا ہی تے میں وہ بانگے دو حل اس باتا اعلان کرنا چاہنا انجتے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے پر چیز روز دے نال جوڑی پر چیز روز دے نال جوڑی مینار بڑا سونا سرکار چیز سونا نا آیا نا آیا نا آیا نا آیا نا آیا نا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مال آیا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر تقسیم کرتے چلے جا رہنے غریبہ یتیمہ مسکینہ دے اندر مال تقسیم کر رہنے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ تُسہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہانو پتا لگ گئے ابو جیاں کول مال آیا ہے ابو جیاں دے کول لونڈیاں دے گولام آئے نے حضرت علی نو آندیاں نے علی جی اگر اجازتہ دوونا ہے میں اپنے ابو جیاں نو جا کے مل کے آوائے نالے میں ابو جیاں نو دسانگی ابو جی مشکیزہ ٹوٹو کے میرے کندے تے زخمہ دے نشان بن گانے ابو جی چکی چلا چلا کے میرے حتہ ترخم بن گانے نالے کئی دن ہو گانے میں اپنے ابو دے نال بیٹھ کے روٹی میں ہی کھا دی میں اپنے ابو کل جا مانگی ابو نو جا کے اپنیاں مجبوریاں میدہ سانگی نالے میں ابو نو جا کے اکھاں گی ابو میرا دل اُداس ہو گیا ہے بیٹیاں والے ہو پتا جے نار بیٹیاں اپنے ماں پیاں دیاں مفاداری ہویا کر دیا نے اپنے کر ہوں تے تامی ماں پیاں دیاں خیرہ مگ دیا نے سسرال والے کر ہوں نا اے بیٹیاں اپنے ابو دارا تک دیاں رہن دیا نے میں دعا کرنا اللہ جنا نو بیٹیاں دی تیاں نی اللہ اُنہ بیٹیاں دے نصیب وی چنگے فرما دے اللہ جنا پینا دے ویر کوئی نہیں اللہ اُنہ پینا نو ویر نصیب فرما دے میرے پیغمبر دی بیٹی میرے پیغمبر دے کارا جاندی ہے اور آگے اندی ہے ابو جی کئی دن ہو گیا ہے روٹی کوئی نہیں کھا دی پاک پیغمبر علیہ السلام نے سر تے پیار دی تے آقا نل بیٹھ کے کھانا کھا دے اندی ہے ابو جی میرے ہتھاں ولتے وی کھونا ہے ابو جی چکی چلا چلا کے میرے ہتھاں تے زخم دے نشان بن گانے اینچ کر کے کندہ وکھایا ہے ابو جی پانی دیاں مشکاں ٹوٹو کے میرا کندہ زخمی ہو گیا ہے ابو جی تو اٹے کل غلام آئے نے تو اٹے کل لونٹیاں آئے نے ابو جی کو ج میرے واسطے وی اسامیاں فرما دے وہ حضرات ذرہ بریک لانکے گل سننا ہے جدوں کی صدی بیٹی کار آکے بیچندی ہے پھر بیٹیاں نو خالی موڑنا بندے واسطے مسئلہ بن جاند آئے بندہ سوچ دے میری جانویں چلی جائے پر میری بیٹی میرے تے خوشی رہنی چاہی دیئے بندہ سوچ دے پا میں جتنا ہی غریبے بندہ جتنا ہی مسکینے بندہ سوچ دے میری بیٹی سونے دے چمچنا لکھانا کھاوے لیکن مصطفیٰ آباد عباسی آئے میرے پیغمبر دی بیٹی جدوں کی رہا کے بیچندی ہے آقا فرما دے نے پتر فاطمہ تیرے نالوں زیادہ ضرورت مکے دے غریباں تے یتین مانوے میں تینوں عمل دس نہ ہوا عمل توں کریا کر رب تیریاں تھکاوٹاں دور کر دھوے گا تھے لو کو بیٹی پاک پیغمبر دیئے اس بیٹی دیاں تربیتاں کیتیاں نے تے میرے مکی مدنی سرکار نے کیتیاں نے کوئی آج دی اندھی آن دی ابا لوکہ نو غلام تقسیم کر رہے ہیں لوکہ نو لونڈیاں تقسیم کر رہے ہیں مال تقسیم کر رہے ہیں اور کردی باری آئیے تھے وظیفیاں تھے کام پہ چلاں نے میرے پیغمبر نے سیرتے دستے شفقت رکھی ہے آقا فرما دے نے پتر جد و رات نو ساؤں لگیاں ہیں اپنے بشتر پہ لیٹ کے تیتی مرتبہ پڑھیا کر سبحان اللہ کی پڑھنا ہے سبحان اللہ تے تیتی مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ تے چوتی مرتبہ پڑھنا ہے اللہ ہو اکبر آقا فرما دے نے پتر پڑھ توں لے آ کر رب تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور فرما دوے گا اللہ سلجلال والکرام دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ اپنے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرما دے نے فالا اللہ کا باخی و نفس کا ہے اللہ آسا آرہم اللہ میں یؤمنو بہاز الحدیث آسافہ آسا آہ آہ اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمين کتاب و سند دے مطابق سن سناغ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت شہرِ сигر Rbbانی تشریف لے آ چکے سن ورنہ غلطے اللہ اور بھی ہو سکتی سی لیکن میں محبتنا لعدبنا لاراحترامنا اپنی گفتگون مکمل کر رہے ہیں اللہ دے حضور دعا ہے رب العالمین ساڑھا سارے عدم مل بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم